تیونس کے بعد برعظم افریقہ بھی امریکہ کے ایک اور اہم اتحادی ملک مصر میں بھی حکومت بخالف احتجاجی مظاہریں پھوٹ پڑے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کئی شہروں میں ہزاروں مظاہرین کے خلاف طاقت استعمال کی ہے قائرہ میں پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس اور تیز دھار پانی پھیکنے والی توپیں استعمال کی تیونس میں ہونے والے عوامی بغاوت سے متاثر ہو کر انٹرنیٹ پر چلنے والی ایک مہم کے بعد لوگوں نے اس احتجاج میں حصہ لیا مظاہرین حکومت کے خلاف نارا بازی کرتے ہوئے قائرہ شہر میں سے عزرے روامہ کے آغاز میں تیونس میں عوامی بغاوت کے نتیجے میں صدر زین العبدین بن علی کے ملک سے فرار ہونے کے بعد نئی قومی حکومت قائم کر دی گئی ہے مصر میں مظاہریں عام نہیں ہیں اور انیس سو اکاسی سے ملک پر حکومت کرنے والے صدر حسنی مبارک کو بہت کا مخالفت کا سامنا رہا ہے امریکی وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن کا کہنا ہے کہ ان کی انتظامیہ آزادی اظہار کے بنیادی حق کی حامی ہے انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کا یہ ماننا ہے کہ مصر کی حکومت مستحقم ہے اور انہیں یقین ہے کہ مصر کے عوام عوام کے مفاد اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے راستے تلاش کر رہی ہے قائرہ میں ہونے والے ان مظاہروں کا انقاط فیس بک پر کیا گیا اور ہزاروں حامیوں نے فیس بک کے صفحے پر کلک کر کے بتایا کہ وہ مظاہروں میں حصہ لیں گے اطلاعات کے مطابق مصر میں سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر پابندی لگا دی گئی ہے اور قائرہ کے کئی علاقوں میں موبائل سروس بھی بند ہے قائرہ میں بی بی سی کا نامرگاہ جان لین کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کے مختلف حصوں میں ریلیو نکالی گئی ہیں اور ان مظاہروں کو منقد کرنے والوں کی امید سے کئی زیادہ لوگوں نے ان ریلیو میں حصہ لیا ہے